اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے اپنے انوائرمنٹ کو صاف رکھنے کے لئے کیپنگ آور انوائرمنٹ کلین اپنے محول کو صاف رکھنا اپنے محول کو صاف کسی لئے کرنا ہے آج اپنی آئندہ نسلوں کے لئے صاف ستری دنیا چھوڑ کے جانا کیونکہ یہ اب ایک یہ گلوبل ویڈلیج ہے ہم میں سے ہر ایک جو کام کرتا ہے اس کا اثر ساری دنیا پر پڑتا ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے گھر سے بات شروع کرتے ہیں کلین یور ہاؤس ایک صاف گھر سے کے کیا فائدے ہوتے ہیں ایک صاف گھر ایک صحت بند گھرانے ہوتا ہے صاف گھر میں ہر چیز اپنی جگہ پر ملتی ہے وقت ضائع نہیں ہوتا ایک صاف سترا گھر جو ہوتا ہے اس میں رہنے والوں کی تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے ایک صاف کے گھر میں رہنے والے جو ہیں ان کی معاشرتی مہارتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور ایک صاف گھر میں نیند بہتر ہو جاتی ہے اور ایک صاف گھر میں رہنے والے بچے جو ہوتے ہیں وہ صحت مند رہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے گھار کی صفائی کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنے کمرے سے بات شروع کریں گے نیک یور بیڈ اپنا بستر بناو سوکے اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنا بستر صاف کرو واش روم میں جاؤ تو اپنا تولیا لٹکاؤ اسے نیچے مت مینکو پوٹ یور شوز اوے اپنے جوتے ترتیب سے رکھو کمرے میں بکھرے ہوئے نہیں ہونے چاہیے اس کے بعد ٹیک کیر آف یور کلوڈز اپنے صاف کپڑے جو ہیں وہ علماری میں لٹکاؤ اور گندے کپڑے جو ہیں وہ کو ڈسٹ بین میں ڈالو پوٹ یور بوکس ان دا شیلف اپنی کتابوں کو ترتیب کے ساتھ شیلف میں رکھنا چاہیے پوٹ یور ٹائز ان بوکس اپنے کھلونوں کو کھیلنے کے بعد ڈبے میں جمع کر کے بیٹھ کے نیچے رکھنا چاہیے اسی طرح جو آپ کا ڈیسک ہے اس کو کیپ یور ڈیسک کلین اپنے کام کرنے کے بعد اپنی میز صاف رکھیں تھوٹ ریش ان ڈسٹ بین کوڑے دان کا استعمال کریں جتنی بھی فالتو چیزیں ہیں انہیں کوڑے دان میں ڈالیں تو اپنے کمرے کو صاف کرنا اپنے بیٹھ کو بنانا اپنے ٹاول جوتے اور کپڑوں کو ترتیب سے رکھنے سے آپ کا کمرہ صاف سترا رہے گا اسی طرح اپنا حسل خانہ صاف رکھیں کہ جب آپ استعمال کر کے آئیں تو ایسے ہی ہو جیسے استعمال سے پہلے آپ نے پایا تھا اور اگر کوئی پانی نیچے گر جائے تو اسے وائپ کر دیں اسے کپڑے سے استعمال کے بعد پانی کو صاف کر دیں اسی طرح اپنی گلی کو بھی صاف رکھیں کلین یور سٹریٹ سٹریٹ کہتے ہیں گلی کو اس میں کورا کرکٹ نہ پھینکیں اور اگر پھنک جائے تو اسے جھاڑوں سے اٹھا کے ڈسٹ بین میں ڈال دیں کیپ یور سکول کلین اینڈ نیٹ اپنے سکول کو صاف سترا رکھیں سکول صاف سترا رکھنے کے کیا فائدے ہوں گے اگر سکول صاف سترا ہوگا تو بچوں کے روئیے اور تعلیمی استعداد بہت بہتر ہوگی بچے گریڈ بھی اچھے لیں گے ان کا موڈ بھی اچھا ہوگا ان کے روئیے بھی اچھے ہوں گے پک اپ دا ٹریش کورا اٹھاؤ پٹ اٹھا بین اس کو کورے ڈان میں ڈالو اگر تم گن پھلاوگے تم کامیاب نہیں ہو سکتے تو صفائی جو ہے وہ ترقی کے زینوں میں سے پہلا سینہ ہے اپنا اصول بنا لیں کہ دسٹ بین کے علاوہ کوئی چیز کہیں نہیں پھینکنی جب بھی کوئی چیز اپنے پاس رکھ رہے ہیں دسٹ بین کے علاوہ کوئی بھی کاؤس کا ٹکڑا تک نہ نیچے پھینکے سکرب دا والز دیواروں کو رگڑ کر صاف کرنے کو سکرب کہتے ہیں تل دے شائن جب تک کہ وہ چمک جائیں یعنی اگر سکول کی دیواریں گندی ہوگی ہیں تو مہینے میں ایک دفعہ جو ہے صفائی کا دن منانا چاہیے جس میں گندی چیزوں کو صاف کرنا چاہیے don't write on them ان کے اوپر مات لکھو not even a lime ایک لکیر بھی نہ ڈالو یہ بہت بری عادت ہے کہ اپنے سکول کی دیواروں کو پینسل سے گندہ کرنا some more good habits اور سکول میں کیا اچھی آتے ہیں صفائی کے حوالے سے صفائی اگر گند ایک تو سب سے پہلے جو proactive لوگ ہوتے ہیں وہ گند ڈالتے ہی نہیں لیکن دوسری بات یہ ہے کہ صفائی خود کرنے میں آر محسوس نہ کرنا اور اپنے ڈیسک کو جس کے اوپر بیٹھتے ہیں اس کو neat clean رکھنا یعنی اس کے اوپر اس کی نا لکھنا اپنی بکس کو ترتیب سے رکھنا اپنے ڈیسک کے نیچے بھی کاغذ نہ پھینکنا تو اپنی کتابیں ترتیب سے رکھنا اور کلاس روم میں رہتے ہوئے جب بھی کوئی فالتو کاغذ ہو تو کاغذ کو کوڑے دان میں ڈالنا تاکہ آپ کا جو کلاس روم ہے وہ neat clean رہے کبھی بھی پیپر کو نیچے مت بھینکیں ہمیشہ ڈسک بن میں پھینکیں تو پیارے بچوں ایک پرو واب ہے ایک مکولہ ہے اگر تم اپنے اردگرد کے ماحول کو صاف نہیں رکھ سکتے تو اسے گندہ مت کرو تو ہم جو ہیں وہ تو مثالیں ہیں ہم نے تو خود بھی اچھا بننا ہے اور اپنے ماحول اور معاشرے کو بھی صحیح کرنا ہے اس لیے ہمیں نہ خود گند پھیلانا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی صفائی سکھانی ہے تو یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے